یہ ساڑھے ساس بجے صبح خان صاحب کے سباس ملاقات کیلئے عظم سوادی صاحب پہلی بات چلے کیسے گئے اجازت مل کیسے گئی کیپی سے آپ نکلے اور اس کے بعد ڈیالا جیل جا کے آپ بیٹھ جاتے ہیں کس نے بھیجا بڑا ویلٹ پوائنٹ اٹھا رہی ہیں دیکھیں ایک تو صورتحال یہ ہوتی کہ لوگ نکلتے بڑی تعداد میں اٹک تک پہنچتے اور پھر خان صاحب کو بتایا جاتا کہ تصادم ہونے لگا ہے تو وہ اٹک کے پول کر پر پہنچ کے کہتے ہیں کہ اچھا آپ تصادم نہیں چاہتا ہی میں یہاں سے ملتوی کر دیتا ہوں وہ تو بڑا ویلٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے تصادم روک لیا صبح ساڑھے سات بجے تو تصادم کی کوئی بات نہیں صبح ساڑھے سات بجے تو کوئی فکس محچ ہے نا گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ ملتوی کر دیں آپ گورنمنٹ کی بات مان گئے ہیں پی ٹی آئی کی کیا تو آپ نے کہا اچھا ہم ملتوی کر دیتے ہیں ہماری خان صاحب سے ملاقات کرا تو ہماری عزت رہ جائے ورنہ ہم ملتوی کریں گے تو لوگ ہمیں بہت جوتے ماریں گے ملہ اگر یہ جلسہ بریسٹر گوھر امریوب خود ملتوی کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے کارکن نے ان کو کیا کہنا تھا آج بھی ملہ علیمہ خان کیا کہہ رہی ہے علیمہ خان کہہ رہی ہے یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ٹاوٹ ہے ہماری علیمہ خان ملہ حامیہ ٹی وی پر دکھا نہیں پا رہے علیمہ خان فینز جو پیج ہے وہ ان سب کو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاوٹ ڈیکلیر کر رہے ہیں اور اس آڈیو میں بھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ صبح ساڑھے ساتھ بجے جو آدم سواتی صاحب ملنے گئے ہیں کس نے میٹنگ رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سہولتکاری سے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے گئے ہیں آجی اچھا اگر آدم سواتی صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلے گئے ہیں بندے تو نہیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ملتوی کر رہے ہیں جاتے تو بانی پی ٹی ای کہتے ہیں جائے میں نہیں ملتوی کرتا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی رہائی کے لیے احتجاج کی کال وہ خود تو نہیں دیں گے یہ تو پی ٹی قیادت کو سوچنا ہوگا چیئرمن کو سوچنا ہوگا جو فیلحال پارٹی کے ہیں نہیں آپ کا خیال ہے یہ جو جلسوں کی کالز ہے یہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے نہیں دی جاری دی تو جاری ہے لیکن بہت سی کالز پی ٹی آئی خیادت میں اپنی مرضی سے کینسل لیتی وہ اپنی رہائی کے لیے خود اپنی مرضی سے تو پارٹی کو کہہ رہے ہیں جلسے کریں پارٹی اپنی مرضی سے جلسے کر رہی ہے مران خان کے ڈنڈے کی وجہ سے یہ ناؤنس کرتے ہیں پھر مران خان کی وجہ سے ملتوی کرتے ہیں تو مجھے آج یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں یہاں تو پی ٹی آئی ڈھر گئی آپ بات سمجھیں دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ یہاں حکومت ڈھر جاتے تو وہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے لیے راستہ فرام کر دیتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو عوامی احتجاج ہے یہ حکومت کی اجازت کیا محتاج نہیں ہوتا یہ عوام کا محتاج ہوتا ہے اگر ازاروں لاکھوں لوگ ترنول پہن جاتے تو جلسہ ہو جاتا تو جلسے کی اجازت دے دیں اگر اتنا خوف نہیں ہے یہ باقیوں کو اجازت ملتی ہے آج ترنول میں داس ہزار بندہ موجود ہوتا تو کسی اجازت کی ضرورت تھی صبح ساڑھے ساڑھ بجے ملتوی کرنے کی کیا ضرورت ہے تھوڑی دیر دیکھتے تو صحیح اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈر گئی ہے یا پی ٹی آئی ڈر گئی ہے پی ٹی آئی تو ڈر آیا جا رہا ہے اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے میں نے آپ سے سادہ سوال پوچھا ہے آج کے جلسے کو ملتوی اسٹیبلشمنٹ نے ڈر کے کرایا ہے یا پی ٹی آئی نے ڈر کے ملتوی کیا ہے حکومت نے ڈر کے کروایا ہے کس سے پی ٹی آئی سے امران خان کی پاپلارٹی سے لوگ پر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں امران خان کے سامنے رکھا گیا ہوگا کہ تصادم ہو جائے گا ہو جائے گا اور آپ اس تصادم کے ذمہ دار ہوں گے اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ اتنے بڑے تصادم کا میں متحمل نہیں ہی سوچا انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کسی بے گناہ کا خون نہ بہے خیر وہ تو وہ نو مہی کو بھی سوچ سکتے تھے چھوڑیں وہ اس سے پہلے جب زمان پارک پر لوگوں کو روک رہے تھے میں نہیں سمجھتا بانی پی ٹی آئی کو ایسا سوچتے ہیں لیکن آج کی صورتحال میں جب جنرل فیض گرفتار ہے جب ان کی پارٹی کی سٹینٹ پنجاب میں ختم ہو گئی ہے لیکن ہمیں پنجاب میں تو آج جلسوں کے لیے کوئی مومن نظر نہیں آئی آپ کو لگا لاہور سے لوگ جا رہے ہیں پنجاب میں تو تھان لی نا کرنے نہیں لیں گے کچھ ہو جائے پنجاب میں تو پھونے نہیں لیں گے سارا بوجھ کے پی پہ تھا اور کے پی نے جب اٹک کے پل پہ پہنچنا تھا تو تصادم ہو جانا تھا میں آپ کو ایک ماضی کی بات بتاتا جب پرویز خٹک صاحب وزیر آرہا تھے تو عمران خان صاحب نے اسی طرح ایک کال دی تھی اور پرویز خٹک صاحب ایک دس بارہ ہزار کا مجمع لے کر پشاور سے چلے تھے اور انہوں نے کہا میں اسلام آباد پہنچوں گا لیکن ہوا یہ کہ اٹک کے پل پہ ان کو روک لیا گیا اٹک کے پل پہ آنسو گیس چلی لڑائی ہوئی اور اٹک کے پل پہ کافی شدید لڑائی ہوئی جس میں کے پی کے وزیر آلہ بھی موجود تھے ادھر سے آئی جی پنجاب تھے اور ان کو اٹک کا پل پارنی کرنے دیا گیا بعد میں ایسے بنائے گئے جیسے کے پی پنجاب کی لڑائی ہو گئی ہے پرویز خٹک صاحب نے کہا میں پشاور میں آئی جی پنجاب کے خلاف پرچہ درج کرلوں گا انہوں نے کہا ہم اٹک میں کے پی کے وزیر آلہ خلاف پرچہ درج کرلیں گے تو ایک تناؤ پر یہ ماضی میں ہو چکا ہے آج گنڈا پور یہ تناؤ کر سکتے تھے گنڈا پور نے بھی کچھ کہا ہے لیکن انہوں نے سب کچھ ہمدان خان صاحب کی مرضی پر سوم دیا موسیقی